السلام علیکم جی آج میں بنانے لگ ہوں ٹکل دوا مسالہ جو ہم بڑے شوق سے باہر سے کھاتے ہیں تو چلیں اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ٹکل دوا بنانے کے لئے میرے پاس وہ دوا تو نہیں ہے تو پرپیکٹن روگ یوز کرتے ہیں تو میں ابھی اسی دوے پر بناوں گی تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب ابھی آئل ڈالا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں ڈریکٹ مکھن یا گھیر ڈالیں گے تو وہ پوراں جل جائے گا پہلے 2 سے 3 ٹیبل سپون میں اس میں آئل ڈالا ہے تو اس میں باقی چیزیں ڈالتی ہوں سب سے پہلے میں ایک ڈیڈ انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا اس کو باریک سا سلائس کر لیا وہ اس میں ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے ایک سبس میسپی باریک کاٹ لی تھی وہ بھی اس کو ساتھ ہی چلی گائے گی اس دوا چکن میں جو کھوکنگ ہوتی ہی یہ دیکھیں اتنا باریک میں نے چکن لیا بلکل باریک کیونکہ ہم اسے طوے پہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بلکل باریک چکن کی ہوگا تو یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ان کو میں اچھے سے ہلال ملی ایک ٹماٹل کا میں نے یہاں پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی اس میں کلا جائے گا یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کے قریب میں کھیر ڈالوں گی مکھن اس میں بہبات میں ڈالوں گی تو ابھی میں اس کے ساتھ اس کو پکاتی ہوں ٹکن کو یہاں پکتے ہوئے دو سے چار منٹ ہو گیا ہے اور اس کو مزید ایسے میں دس میں ایسے ہی طوے پہ بھونتی رہوں گی یہ ہمارا توا چکن تھا اس لئے میں نے اس کی کٹنگ بہت باریک کی تھی چکن کی تو ابھی میں اس کو پانچ دس منٹ کے لئے ایسے ہی اس طرح بھی ہونتی رہوں گی یہاں پہ ایک باریک ٹماٹل میں نے کھاٹ کر رکھا ہوا تھا وہ اس میں چلا جائے گا چھوٹا سا ایک پیاس تھا اس کو بھی ایسے میں نے باریک کاٹیا وہ بھی اس میں چلا جائے گا اور آدھی شملہ میں اس کے بھی میں نے ایسے کھاٹیا تھا باریک اور وہ بھی اس میں چلی جائے گا میں ایک ٹیبل سکون کے خریب اس میں نمک دال دوں گی اور ایک ٹیبل سکون اس میں کھاٹی مرش دال دوں گی ٹیبل سکون اس میں توا مسالہ چلا جائے گا ٹکن توا مسالہ جائے گا آدھا ٹیسپون اس میں میں یہ گرہ مسالہ دار دوں گی ان کو کہ اچھے اس میں مکس کر لیتی ہوں آدھا ٹیسپون اس میں ریڈوالی لیٹ چلی جائے گی ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر سی ہوں یہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے تو یہ توا مسالہ اس میں گریو بلکل بھی نہیں ہوتی تو اس کو بھی میں مزید 2 سے 4 مند کے لیے ایسے بھولتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوا دوں دیکھیں دی کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے آدھا بٹر میں ابھی ڈالوں گی اور آدھا بٹر میں ڈیشورٹ کر چلک اس میں ڈالوں گی تاکہ بٹر کا بھی اچھا سا فلیور اس میں آ رہا ہے مجھے تقریباً دس لیٹ ہو گئے میں ایسی اس میں چمچ ہلاڑ ہوں چکن بھی اچھے سے ہمارا گل گیا ہے اور اس کو مزید 1 سے 2 مند کے لیے ایسے میں بھون کے تو پھر آپ کو ڈیشورٹ کر کے دکھاتی ہوں مکھن کو میں اس کے ساتھ اچھی طرح پکا لوں گی تاکہ ہمارے چکن میں اچھی طرح مکھن کا بھی فلیور آگا ہے تھوڑا سا بٹر میں اس کے اوپر اس طرح ڈالوں گی اور اب میچولا بند کرتی ہوں تو میں آپ کو ڈیشورٹ کر کے دکھاتی ہوں ہمارا چکن توا مسالہ بن کے تیار ہو گیا آپ لوگ بھی اس کو گھر میں لازمی ٹرائل کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے اللہ حافظ ہمارا پیس